ہیلو ایوری بڑی دس از میہا احمد شجاہ اور احمان رائٹ ڈاؤ میں اس وقت پی سی بورپان سے نیچے ہوتیل وان کی طرف آیا ہوں اور یہاں سے ہم صبح بھی گزرے تھے کل رات کو بھی گزرے تھے یہ آپ سامنے روڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ فریشلی برف یہاں پہ سکٹرڈ کی گئی ہے جان بوجھ کے یہاں کے کچھ لوکلز ہیں جن کے پاس ایک برانی جیپ ہے بلو رنگ کی اور وہ چینز انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور وہ آ کے اس پوائنٹ پہ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے ساری ابھی میں گردن لگا تھا اس پوائنٹ پہ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے آ کے اور یہ جان جیپ کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو گاڑی آتی ہے وہ یہاں پہ سکٹ کر کے یا ادھر پس جاتی ہے یا ادھر پس جاتی ہے پھر وہ پانچ ہزار روپیہ چار ہزار روپیہ لے کے اس گاڑی کو ٹو کر کے اوپر لے جاتے ہیں پچھتوں یہ سڑک بلکل کلیر تھی کل رات کو کلیر تھی دن میں رات کو لیک نائٹ انہوں نے یہ برف پہکی ہے آج پھر یہ لیک نائٹ انہوں نے یہ برف پہکی ہے کوئی نو دس بجے کے قریب اور یہ صبح تک یہاں پہ پھر وہ آئیس بن جائے گی بلیک آئیس بن کے جم جائے گی اور ہر گھڑی یہاں پہ سکڈ کرے گی اور یہ جتنے بھی یہاں ٹورسٹ آ رہے ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم لوگ ہوتل ون پہ ٹھہرے ہیں پی سی کے نیچے ہم لوگ بھی یہاں سے نہیں گزر سکتے صبح کو وہ پھر یہاں کھڑے ہوں گے اور بلیک مل کرے ہوں گے کہ یہ چار ہزار روپیہ دیں آٹھ ہزار روپیہ دیں پانچ ہزار روپیہ دیں تو ہم آپ کی گاڑی ٹو کر کے نکالتے ہیں یہ ویڈیو اس لئے بنائی ہے کہ ہم ان لوگ کی کمپلینٹ کریں اور اس ویڈیو کو ہائر اتھارٹیز تک پہنچائیں یہ یہاں پہ کچھ اپارٹمنٹ بیلڈنگز بن رہی ہیں اس موڑ کے اوپر یہاں کوئی ایک گھر ہے ان لوگوں کا تعلق تو نہیں ہے یہ کوئی اپارٹمنٹس ہیں یہ پیچھے ایک اپارٹمنٹ بیلڈنگ اس کے بن رہی ہے اور یہ ساری یہاں پہ سنو فال ہوئی ہوئی ہے یہ سات بجے تک یہ بلکل کریر تھی سڑا ہے سات بجے کے بعد کوئی آٹھ نو بجے یہاں کے جو لوکل لوگوں کو لوٹتے آنکے اور سنو فال کوئی نہیں ہوئی انہوں نے اس پوزشن سے برف اٹھا گیا آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ برف اٹھا کے انہوں نے